اندور کے میڈیکل کالیج میں پڑھ چکے ڈاکٹر ستیش ویاس ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے پچھلے چالیس سالوں سے لگاتاک اندور میں نشل کیمپ لگا کر ہجاروں لوگوں کی سرجری کی جی ہاں ان کے ہاتھ میں ہونر تھا پلاسٹک سرجن کی روپ میں آپریشن ٹھیاٹر میں وہ چہرے کی وکروتیوں کو صدار دیتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی کلاکار مورتی کو تراش رہا ہے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ ایک ایسے ڈاکٹر تھے جنہوں نے لاکھوں لوگوں کا جیون سوار دیا شنیوار کو امریکہ میں ان کا ندھن ہو گیا وہ پچھلے چالیس سالوں سے امریکہ میں ہی لہ رہے تھے اور اندور سے ان کا وشیش لگاؤ تھا وہ اندور میں ہمیشہ کیمپ لگاتے تھے اور پلاسٹک سرجری کرتے تھے انہوں نے جب شیویر لگانا شروع کیے تو اٹھاوی سال تک وہ ایک لات مارکٹ ہسپٹل میں شیویر لگاتے رہے اور پھر سنستہ ساہتہ کی مدد سے رابرٹ نرسنگ ہوم میں وہ سیمائے دینے لگے انہوں نے اندور میں بارہ پلاسٹک سرجری کارشا لین بھی کی جنہوں نے جس میں دیش بھر کے پلاسٹک سرجنوں نے بھاگ لیا تھا کل ملا کر ڈاکٹر ستیش ویاس کا اتحاس بہت دلچسپ ہے وہ شاجہ پور کے پاس سندر سی گاؤں میں جن میں تھے اور وہیں ایک گاؤں کے اسکول میں ان کے پتا ہیڈ ماسٹر تھے اس کے بعد جب ان کے گاؤں کے جمعیدار کا بیٹا پڑھائی کے لیے اچھین گیا تو اس کی مدد کے لیے وہ بھی وہاں ساتھ چلے گئے وہ وہاں اس کا خانہ مناتے اور گھر کا قام کرتے جمعیدار کے بیٹے کی کتابوں سے ہی وہ پڑھتے رہے اس طرح انہوں نے انٹر تک کی پڑھائی کر لی اس کے بعد ان کا ایڈمیشن میڈیکل کولیج اندور میں ہو گیا اور بعد میں دھیرے دھیرے انہوں نے یہاں پر پڑھائی کے مادیم سے دس میں سے دس سورن پدک حاصل کیے اندور سے یہ ایم بی بی اس کے بعد انہوں نے ایم ایس بی کیا ان کے جیون کی کہانی بہت دلچسپ ہے وہ بہت اچھے تبلہ وادک تھے اور سارنگی تطھا سیکس و فون بھی بجاتے تھے وہ کبیتائیں بھی لکھتے تھے اور سب سے بڑے بات یہ ہے کہ وہ ہرمونیم بجاتے تھے اور ستنان کی قطعہ بھی خود ہی کر دیتے تھے نمشکار دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور سائیڈ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں جس سے گھما سان سے جوڑی ہر تاجہ اپڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچیں